جیسے تیسے کر کے تو وہ لوگ پکڑ میں آئے ہیں اب تمہاری بیوکوفی بیوکوفی مرکتہ سے ساری محنت بیکار ہو جائے تو مجھے دوز دوزکارت کیا ہے دوش کی مشکل سے جو ہے لڑکے والوں کو پٹایا ہے اگر تمہاری مرکتہ کے کارنی یہ رشتہ ہاتھ سے چلا گیا تو مجھے جو ہے مت کہنا پریما تو میں ہی کیا کروں سارے جتن جتن یتن کر کے تو ہار گئی کہ سب کچھ کر کے ہار گئی میں نے پریما کو ہر طرح سے سمجھا لیا لیکن اوما جو ہے سمجھنے کے لئے تیار نہیں تو میں بہر کیا کر سکتی ہوں تمہیں نے اسے پڑھا لکھا کر اتنا سر چڑھا رکھا ہے میری سمجھ میں تھے پڑھائی لکھائی کے جنجال آتے نہیں اب یہ کسے کہہ رہی ہے پریما جو ہے رام سوروپ کو کہہ رہی ہے کہ تم نے ہی جو ہے اوما کو سر پر چڑھا رکھا ہے نہ اس کو اتنا پڑھاتے لکھاتے اور نہ آج وہ جو ہے اس طرح سے بیوہار کرتی اپنا جمانہ اچھا تھا آئی پڑھ لی گنتی سیکھ لی اور بہت ہوا تو ستری سبودھنی پڑھ لی اب جو ہے دیکھو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جگہ جگہ پر اپنا جمانہ اپنا جمانہ کی بات آتی ہے اور یہ آپ کا جو ہے کوشن بھی بنتا ہے کہ پارٹ میں بار بار جو ہے اپنے جمانے کی بات ہو رہی ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اپنا جمانہ سب کو بیٹا دیکھو اپنا سمیں سب کو اچھا لگتا ہے جو ہمارا بیٹا ہوا بچپن ہے یا ہماری جوانی ہے وہ سمیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سمیں ہمارا سب سے ادھیک سب سے ادھیک اچھا تھا جیسے ہم سکول کے ہیں یا جس ٹائم میں ہمارا پالن پوشن ہوا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہی سمیں سب سے اچھا تھا لیکن سمیں پریورتن سیل ہے ہمیں جو ہے سماج کے اندر جو ہے جو پریورتن آ رہی ہیں سمیہ آدھونکتہ کو دیکھتے ہوئے سماج کے اندر جو بھی پریورتنا رہے ہیں ان کو اپنا کر ان کے انسار جیونی اپن کرنا چاہیے تو اپنا جمانہ کہہ کر یہاں پر اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ ہمیں سمیہ کے ساتھ پریورتیت ہونا چاہیے بدلنا چاہیے اچھا تھا لڑکیوں کو کیا آئی سکھا دی جاتی تھی زیادہ سے زیادہ وہ ہندی پڑھنا سیکھ جاتی تھی یہ ستری سبودنی یہاں ایک جو ہے ساپتہ ہک پتریکہ کا نام ہے ایک پتریکہ کا نام ہے ستری سبودنی اس ستری سبودنی میں کیا آتا ہے جو مہلائیں گھر کے کام کاغ سے سمبندیت پہناوے سے سمبندیت اس طرح کی جو ہے ورنن آتا ہے اس پتریکہ کے اندر تو کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ستری سبودنی پڑھ لیتی تھی سچ پوچھو تو ستری سبودنی میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں اڑھائی ہوگی اور آج کل کے تو لچھن لچھن مطلب لکشن لکشن یہ انوکھے ہیں کہ آج کل کی لڑکیاں تو لکشن جو ہے کچھ انوکھے ہی ہیں کیونکہ وہ گھر کے کاریے کر کر جو ہے خوشی نہیں ہوتی چولا چوکا کر کر خوش نہیں ہوتی ہے اور یہ سب کام کس کے ہیں ستریوں کے ہیں اورتوں کے ہیں اور یہی کام ان کو جو ہے کرنا بھاتا نہیں ہے اچھا نہیں لگتا ہے رام سوروپ گرامو فون باجہ ہوتا ہے نا پریما کیوں اب جو ہے رام سوروپ پوچھتے ہیں انس کو کہتے ہیں کہ گرامو فون جو ہے ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہو جو ہارمونیم وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کا ایک بجانے والا رام سوروپ کہتے ہیں گرامو فون باجہ ہوتا ہے گرامو فون ایک وادے ینتر بجانے والا اب وہ ایسا کیوں کہتے ہیں وہ پریما کے لیے پریوک کرتے ہیں ایک طرح سے اس کی طرف بینگیا کرتے ہیں کہ جیسے گرامو فون جو ہے ایک بار شروع کر دو تو بزتا ہی رہتا ہے تو ایسے ہی پریما بھی جو ہے ایک بار شروع ہو گئی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی پریما کیوں پھر وہ پوچھتی ہے کیوں یہ کیوں پوچھ رہے ہو رام سوروپ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو آدمی کا بنایا ہوا اسے ایک بار چلا کر جب چاہے تب روک لو اور دوسرا پرماتما کا بنایا ہوا اب پریما کس کا بنایا ہوا گرامو فون ہے پرماتما کا بنایا ہوا یہاں جو ہے رام سوروپ کہنا چاہ رہے ہیں ایک ہسی مجاک ایک ہسی مجاک چل رہا ہے کہ بھگوان نے تجھے ایک ایسا گرامو فون بنایا ہے کہ جو شروع ہونے کے بعد بندی نہیں ہوتا بٹن ہی نہیں ہے اس میں ریکوڈ ایک بار چڑھا تو رکنے کا نام ہی نہیں پریما ہٹو بھی دونوں کے بیچ میں جو ہے یہاں پر ایک طرح کا ہسی مجاک جو ہوتا پتی پتنی کے بیچ میں ایک نوک جھوک میٹھی وہ چل رہی ہے تو پھر وہ بھی جو ہے شرما کر کہتی ہے پریما بھی کہ ہٹو جی آپ کو تو جو ہے تھٹھولی ہی سوستی رہتی ہے یہ ہے تو ہوتا ہی نہیں کہ اس اپنی امہ کو رہا پر رہا راستے پر کہ آپ سے یہ تو ہوتا نہیں کہ اپنی بیٹی کو سمجھا ہو جالیں اور میرے ساتھ جو ہے یہاں مجاک ٹھٹھولی کر رہے ہیں اب دیر ہی کتنی رہی ان لوگوں کے آنے میں وہ کہتی ہے کہ وہ لوگ آنے والے ہی ہیں تو تم جو ہے اپنی بیٹی کو جا کر سمجھاؤ موسیقی